مبارک محیب اور قادر نام میں میں آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کی قدمت میں آج ایک دفعہ پھر سے آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو کچھ آمدید کہتا ہوں میرا دل خدا کی حضوری میں اس کی تعریف اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے میں آپ تمام کے فونز کے لیے آپ کی فون کالز کے لیے آپ کے مشورجات کے لیے اور فیڈ بیکس کے لیے بہت شکر گزاروں میری عزیز بھیلو اور بھائیوں ہمیشہ آپ سے سننا کہ کس طرح گریس نیٹورک آپ کے لیے آپ کے خاندانوں کے لیے برکت کا سبب بنا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ہنسلہ افضائی کا سبب پھیرتی اور آج بھی میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ قدا کی قدرت اس اپیسوڈ اور اس پروگرام کے ذریعہ سے آپ کی زندگی میں کسرت سے کام کرے گی اور آپ قدا کا آج ایک نئی طور پر تجربہ کریں گے آج کے پروگرام میں میری بڑی خوش بقتی ہے کہ ہمارے چند بڑے خاص اور زوردست دوستوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے میں آپ کو ضرور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں میں ان سے متعرف کروانا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ علی قدر ریورنٹ سلامت چراک صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمن ہے یونائٹڈ پریسپٹیرین ایونجلیکل چرچ کے اور خدا نے انہیں بڑی زوردست خدمت سے نوازا ہے اور صرف خدمت سے نہیں بلکہ خدا نے آپ کو بڑی زوردست شخصیت سے نوازا ہے خدا انہیں استعمال کر رہا ہے ان کے زیر سایہ کئی سارے نوجوان خدمت کے میدان میں پروان چڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ پاسٹر ایلوٹ جان صاحب ہے پاسٹر صاحب ہم آپ کو بھی کشامدید کہتے ہیں یہ بھی یونائٹڈ پریسپٹیرین ایونجلیکل چرچ کے ساتھ مل کر ایز ای پاسٹر ان سروس اپنے علاقے میں خدمت سے انجام دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے بہت خوش مزاج اور زبردست بھائی بباشر نظیر ڈیویڈ صاحب بھی موجود ہے جن کا تعلق علاقہ لال آباد سے ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ہیں ریوڈن صاحب آپ کی طرف پہلے میں آتا ہوں آپ کی طبیعت کیسی ہے اور ان دنوں خدمت میں کیا ہو رہا ہے طبیعت ہی کہ خداون کا شکر ہے اور خدمت بھی خداونی سمسی کے جلالی نام میں آمین بہتر ہو رہی ہے اور یہ خداونی سمسی کا فضل ہے کہ اس نے چنا ہے اور اپنے کام اور کلام کے لیے جہاں بھی اس کی مرضی ہوئی ہے وہ استعمال کرتا ہے اور یہ خداونی سمسی کا فضل ہے کہ اس نے یوپی ایوینجلیکل چرچ لیٹ فارم کے ذریعہ سے اس ملک میں شہر کراچی میں اپنی خدمت کا ٹھوڑا دیا ہے اور اور یقیناً تمام جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی میرے دل میں بوجھ ہے کہ خدا آپ کو بھی اپنے کام کے لیے خدمت کے لیے کسرہ سے استعمال کرے اپنی برکات کی چھتری کے نیچے لائے اور اس بیدین اور اخیر زمانہ میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت اور میں آپ کے لیے بھی دعا کا مطمری ہوگی آپ کے اس فضل الہی پروگرام کے ذریعہ سے بہت سارے لوگ نجات اور برکت پارے ہیں میں بہت شکریہ بہت سارے ہیں اور آج آپ نے ہمیں بھی یہ بہت سارے ہیں میں آج آپ نے پہلی دفعہ ہمیں وقت دیا ہے اور میں بہت زیادہ آپ کا شکر بزار ہوں پاستر ایلبرٹ صاحب میں اپنی طرف آنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے طبیعت کیسی ہے خدمت میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ روح القدس کے تعلق سے عیدہ پینٹیکارس کے دوران آپ اپنے چرچ میں کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خداون کا شکر ہے طبیعت خداون کے فضل سے بہت بہتر ہے اور سب سے بہلے تو میں پاستر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے جو عزت حفظائی کی اور موقع دیا فضل الہی پروگرام میں اور خداون کا فضل ہے کہ خدا اپنے جلال کے لیے اپنے بے وجود بندے کو استعمال کر رہے ہیں پینٹیکارس کے حوالے سے ہم اپنے چرچ میں ہر سال ہیدے پینٹیکارس سے پہلے دس دن تبہر تین بجے سے رات نو بجے تک پریر میٹنگ کرتے ہیں دباہ تین رات نو بجے تک اور بہت سارے بھائی بہنے اس میں شکت کرتے ہیں اور خدا کے مساء کو مجوائی کرتے ہیں خدا کی بلیسنگ پرسیو کرتے ہیں اور خدا کی خدرت کا تجربہ کرتے ہیں اور خدا اپنی خدمت کے لیے مجھے دو علاقوں میں باسوالی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں نارت ناظرم مصر بٹو کالونی کے اندر اور مریم مباد کنگی نمبر ایک اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ بہت زبرز باتیں ہیں اور کام ہے جو خدا اور سب سے بڑھ کے میں اس بات سے بڑا خوش ہوا ہوں جو آپ نے دعائیہ مہم کے دیکھ رہے ہیں میں آف سکرین کامرے سے ہٹ کے ابھی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ خدا نے ریسنٹل انہیں ایک بڑے ایک ایک سب سے بچایا ہے تو میں ضرور جانا چاہتا ہوں کہ کس کس طرح خدا آپ کی زندگی میں اپنے ہاتھ کو دکھا رہا ہے جس یسو کا شکر بظاہر ہوں کہ ہمیں آپ کے ساتھ موقع بخش ہم فضل اللہ پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ خدا کے نام کو جلال دے سکیں اور جو آپ سے میں بہت کر رہا تھا ایک سیڈنٹ کی یہ ملیر سیٹی کا واقع ہے تو میں اپنی بڑی بہن کا اپریشن ہوا تھا اس کی خریت کیونکہ میرا کسی جگہ پہ وعدہ تا کہ آج ہم آباد کرے گے لیکن میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور میں نے اس وعدے کو توڑا اور چلے گے اور جب ہم واپس آرہے تو میں اپنی وائب سے کہ آج ہم سے بہت بڑی خطاہ ہوئی ہے اور خطاہ دنیا کے لوگوں میں ان کو زیادہ اہمیت دی اور اپنے خطاہ درموں توجہ ہو نہیں اب میں یہ بات رہا تھا ہم ندی میں سے راستہ رہے ہیں بائک لے کے تو میں اپنی واپ سے یہ بات کری کہ ہماری گاڑی لگ گئی ہم اس نے کہ روکو میں لگ گئی اب بھی یہ علفواظ میرے موں میں تھے اور ہماری گاڑی تکر آ گئی اور اس میں ہم تین لوگ بائی پہ تھے میرے بائی کو چھوڑ لگی بائی کو لگی مجھے لگی تو کبھی سارے لوگوں نے ہماری وہاں ہیلپ کی اور ہمیں محسوس نہیں خدا نے ہونے دیا لیکن میں خدا ہم کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے یاد کرایا کہ جب ہم خدا کی متوجہ نہیں ہوتے تو ہمیں پوچھتا ہے کہ آپ میرے ہو کر میرے خلاب کیسے جاتا تو میں جب یہ بات سوچ رہا تھا تو میں اپنی وایپ کو پکڑا ان کو پڑھا پڑھا ان کی خریعت معلوم تھی میں نے کہ بڑے خادثے سے محفور رکھا تو جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میری اندر ایک عظیب سی خوشی تھی کہ ہم نے گناہ کیا ہمیں سزا ملی ہم کچھ چاہتا کہ ہم ایندہ اس طرح نہ کریں اپنے خدا کو ہر بات میں ہم بیشا یاد رکھیں جو بات خدا کیلئی انظیم کو اس کے سرپرست اعلی ہیں چیرمین ہیں اور خدا بہت زبردست طریقے سے آپ کو استعمال بھی کر رہا ہے روح القدس آج دنیا کا ایک ایسا موضوع اور مضمون ہے لوگ مسیح کو جانتے ہیں اسے فرق فرق ناموں سے جانتے ہیں جانتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے خدا بات کریں کوئی اسے کس نام سے بکار پیک لیکن جانتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے روح القدس کے بارے میں تو کئی دفعہ لوگوں کے اندر بڑے عجیب عجیب سے سوالات برپا ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم ایک کرسٹین انوائرمنٹ میں دیکھیں تو لوگوں کے اندر کئی ساری باتیں اور تحفظات روح القدس کو لے کر آئیں میں صرف آج آپ سے جاننا چاہتا ہوں اور آج ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی میرا یہ امان ہے کہ برکت کا سبب پھرے گی روح القدس کے کام کتنے ضروری ہیں کسی بھی اماندار تسلیس کا ایک جوز ہے کسی ہے روح قدس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ روح قدس کا تجربہ نہیں رکھتے اور جب تک ایکسپیرینس نہیں ہے تجربہ نہیں ہے روح قدس کے ساتھ اٹیجمنٹ نہیں ہے مم روح قاموں کو بھی نہیں روح سکتے اور روح ایک ایسی شخصیت ہے جو خدا باپ اور بیٹے کے ساتھ ساتھ ہے امسال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب زمین کی بنیاد رکھی گئے تو اس وقت میں وہاں تھی اور ایک ماہر کاریگر کی معنی میں ہوا ہوں روح رنکس کا ایماندار کی زندگی میں ہونا چاہے وہ خادم ہے یا ایماندار وہ بہت ضروری ہے رنکس کے کام اسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جب ہم اس کی پہچان کرتے ہیں جب تک پہچان نہیں ہم اس کے کاموں کو بھی جان نہیں سکتے ہیں اس کی پھر یہ سمسی کے رسل ہے انہوں نے ایکسپیرینس کیا علیشہ نے خوبصورت ایکسپیرینس کیا اپنے استاد ایلیا کی زندگی میں اور جب اس کی زندگی محر القدس کے کام اس کی قدرت اس کی حضوری اس کے مسہ کو دیکھا تو جب ایلیا علیشہ سے جدہ ہونے تو اس نے کچھ بھی نہیں مانگا عزت نہیں مانگی بڑی بات شورت نہیں مانگی روپیہ نہیں مانگے موجزات نہیں مانگے کہ جس طرح آپ موجزات کرتے وہ میں کروں اس نے ایک ہی بات کہ تیری روح کا دگنا وہ مجھے ملے تو ایلیا تھوڑا سا اپسیٹ ہوتا ہے اور اس بات کو بابر کروایا کہ یہ بڑا مشکل کام انہیں بتایا تو بھی اگر مجھے 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 اسمان پر جاتے آج آج دوسرے الگ ہو جائے اور وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتا آپ لوگ چھپ رہے ہیں مجھے پتہ اور لاز ٹائم اس نے کہا کہ خداون کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگر میں نیتجہ نہیں چھوڑ اور اس نے جس چیز کا ایکسپیرنس کیا اور کدس کے کاموں کو اس نے اپنے استاد کی زندگی میں دیکھا تو پھر دگنا حصہ ملا وہ کام جو ایلیہ نے کیے علیشہ نے اسے بڑے کام اور کدس کی یہ قدرت ہے کہ میں نے یہ سمسی کہ پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلانے کے موجزے کے بارے پانچ روٹیاں اور دو مچھلے تو اسی طرح کا ایک واقعہ علیشہ کے ساتھ بہت سارے انبیاء وہاں پر ہیں وہاں اماندار ہیں اب ایک جو شاگیر اس کا کھانا لے کر ہے وہ کہنے لگا کہ اب لوگ اتنے زیادہ ہیں یہ کھانا تو بہت کم ہے اب کیسے ہوگا تو علیشہ نے کہا کہ آپ کھانا رکھیں جتنے بھی ہیں ان سب کے لئے رکھیں یہ رول قدس کا کام ہے سائی بار علیشہ نے دعا نہیں گیا اس کی زندگی میں رول قدس کا اور رول قدس نے اس کے ایمان کو دیکھ کر ان تمام ایمانداروں کے لئے مہیا کیا اور پھر سید انہ یسو المسی نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا اور آج بھی ایمانداروں سے وعدہ کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ اور اپنے شاگردوں سے کہا میں جاتا ہوں اور ایک مددگار تمہارے لئے بھی اور وہ مددگار رول قدس رول قدس کی اہمیت کے بارے میں اس کے کاموں کے بارے میں یہ سمسیر اپنے شاگردوں کو بتایا کہ آپ اس کا ویٹ کریں اور شاگردوں نے ویٹ کیا عیدے پینتی کو سے پہلے وہ دعا اور روزے میں اور جانے سے پہلے یسو نے اپنے شاگردوں سے کہ جب تک قوت کا لباس نہ مل جائے آپ یروشلم میں ٹھہر بہت آج پاسٹر صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم رول کس کی اہمیت کو جانتے ہیں نہ اس کے کاموں کو جانتے تجربہ نہیں کرتے میں نے آپ کو دیکھا میں نے پادری البرٹ صاحب کو دیکھا میں نے مبشر صاحب کو دیکھا میں نے کسی خدا کے خادم کو دیکھا جو ہیلنگ کرتا تو جو کچھ ہم پک کرتے ہیں وہ رات کو پتہ نہیں کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگلی صبح جب تلو ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہم تو رات پر روکس سے بھر گئے ایماندار جب تک ایکسپیرینس نہیں کرتا تجربہ نہیں کرتا وہ روکس کے بڑے بڑے کام بھی نہیں کر سکتے شاگردوں نے ویٹ کیا اور پھر وہ خالی نہیں رہے انہوں نے دعا اور روزہ میں وقت گزارا تو یہ سمسی کے کلام اس کے موں کی بات اور فرمان کو پورا کیا اب ان کے لئے آسمان کھلا اور لکھے کلام میں کہ جس گھر میں وہ دعا روزے میں ٹھہرے اس کی بنیادیں ہی لگ اس کی نیو ہل گئی اور پھر وہ سب لوگ اور وہ تقریبا ایک سو بیس لوگ کے قریب وہ سب بھر گئے ایک نہیں سب سب بھر ایک سو بیس میں سے ایک سو بیس سب بھر گئے اور جب وہ روز کچھ سے بھرے تو پھر وہ لوگ جو چھپے میں جو ڈرے وہ سہمے میں اب ان کے پاس صرف آرامی زبان ہے یا عبرانی زبان ہے وہ دو زبان بولتے گلیلی زیادہ عرامی زبان بولتے اور یروسلم کے لوگ زیادہ عبرانی زبان بولتے گو ان کا اپس میں تعلق ہے ملاب ہے لیکن اب ان کی اپنی زبانے ایک طرف ہو گئی اور وہاں پر تقریبا سولہ علاقوں کے یا ملکوں کے لوگ اور ہر بندہ کہتا یہ میری زبان اور ان کی زندگی میں سب سے بڑا کام جو تین ہزار لوگ تبدیل ہوئے یہ رول کس پہلے پترس کے پہلے واز پہلے اور وہ واز تین سے پانچ یہ رول کس کا کام اور پھر وہ اتنا رول کس سے مامور ہوئے کہ لنگڑے چلتے یہ سنسی نے کہا کہ تم اس سے بڑے بڑے کام کر کمان اب وہ ہی پترس اور یہ ہونہ جب حیکل میں گئے یہ رول کس کا کام پترس نے کہا چاندی سونا تو ہے جو ہے اب دیکھیں اس کے پاس کیا ہے اس کا سب سے بڑا اس سنسی اور اس کا رول کس ہے اور اس نے کہا جو ہے وہ تجھے دیئے دیتے اس نے اپنے پاس نہیں رکھا اس نے ڈیلیور کیا اب ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ڈیلیور کریں گے نہ تو رول کس کی معموری ہوتی ہمارے پاس لفظی معموری ہے جسے ہم استعمال کرتے کئی جگہ وہ کہیں کے بیٹوں کی طرح نقام بہت زبردست باتیں ہیں جو اس وقت ایلیور سلامت صاحب ہم سے کر رہے ہیں لیکن چونکہ ایلیور صاحب وقت بہت تیزی سے دوڑا جا رہا رہا سب میں تھوڑی دیر کے لیے پاس البرٹ صاحب کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں پاس صاحب ضرور میں ہر کسی کی زندگی میں الگ الگ تجربات ہیں روح القدس کے آپ کو یاد ہے جب پہلی دفعہ روح القدس نے چھوہا تھا اور وہ تجربہ کیسا تھا کیا کیا حفیت روح القدس کے ببتیس میں ایک لبے عرصے دعا کرتا رہا میری فیبلی کے لوگ سو جاتے تھے اور میں وہیں پر دھیمی آواز کے ساتھ کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر دعا شروع کر دیتا تھا تو لمبہ عرصہ میں دعا کرتا رہا اور پھر میں نے ایک ہفتے کے لیے اپنی میسی سے کہ میں الگ کھمرے میں رہوں گا تو میں پاسٹنگ کروں گا دعا کروں گا کہ خدا مجھے روی بیٹس کا مجھے سوال یہ خدا کی بخشش میں اس وقت نہیں جان پڑا تھا یہ دعا روز سے نہیں ملتا یہ تو خدا کی بخشش خدا کا انام ہے وہ اپنے فضل سے اتنا کرتا ہے تو اس وقت پسٹر ایڈ جو امریکہ سے آتے ہیں ان کا پانچ روزہ ایک پروگرام تھا اور دو روزہ سیمینار تھا تو ان سات دنوں کے بعد میں نے وہ اٹینڈ کیا منڈے والے دن صبح میں اپنے دعایہ کمرے میں گیا اور چونکہ رات کو دیر تک جاگ رہے تھے تو میں نے کہا میں آج نہ تھوڑا ریس کروں گا رام کروں گا اور جیسے میں اپنے بیٹ پر لٹا تو ایسے مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی قوت آگ میں اس کو نہیں جان رہا تو میرا پورا جسو بیٹ رہا تھا کھانپ رہا تھا میں کبھی گیر زبان کا تجربہ نہیں کیا کیونکہ میں بیٹ پیریٹ اور پینتی کسٹل لوگ سمیجھتے کہ دیکانہ زبان سی وہ ہی بولتے تو میں اس بات کے لیے دعا رہا تھا تو پورا جسم میں اپنے بیٹ پر ایسے جیسے کہ کوئی قڑپ رہا ہو لیکن مجھے اچھا فیل ہو رہا تھا اور جی چاہ رہا تھا کہ میں دعا کروں میں اٹھا اور میں گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگا کبھی کھڑے میں مجھے معلوم نہیں کتنا ٹائم دعا میں لگ لیکن میری آواز اتنی بلند تھی کہ میری اپنی اور میرے سارے بہن بہی بیچے سب کو بتا جائے کیا ہو رہے اوپر تو انہوں نے جب دیکھا کہ دعا کر رہے اور جب میں دعا کرنے کے بعد میں بڑے سکون سے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے میں حسوس ہوا کہ جیسے کوئی زبان میرے امدر ڈال دی گئی اور میں نے پہلی دعا بولنا شروع کیا اور جب میں نے وہ بولنا شروع کیا میرا بدن خدا کی قوت سے بہترہ بہترہ اور تجربہ اس طرح سے ہوا کہ جب میں مندے کے بعد سندے کو اپنے چرچ میں خدمت کے لئے گیا تو میرے دل میں جب پورا میسیج ہو گیا پوری عبادت ہو گئی جب آخری دعا کی دعا تو جب میں دعا رومانی سے پہلے دعا کر رہا تھا تو میرے اندر آواز آئی دل کے اندر کہ اب ایسا کرو کہ لوگوں کے سرو پر ہاتھ رک ہم نے کبھی اپنے چرچ میں ایسا نہیں کیا تھا تو میں نے اسے پہلے اگنور کیا میں نے کہ یہ میرا خیال ہو سکتا پھر زور دار طریقے سے آواز آئی میں نے میرے اسے اگنور کیا پھر اور زور دار طریقے سے تو میں بے 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 ہو گیا میں نے لوگوں سے کہا میں کبھی ایسا کیا نہیں لیکن آج کرنا پڑے گا اور میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے وارے تو جب میں اترا میں نے ہاتھ رکھنا شروع کیا وہ ایک اوپر ایک ایک لوگ گرنا شروع ہو میرے لئے بہت عجیب تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ نے کبھی سے ایکسپٹ بھی نہیں کیا کہ ایسا کچھ ہو سکتا میری دعا کرنا شروع کی اور وہاں پھر کچھ لوگوں میں بد روا بھی سامنے آگئی تم کافی دیر دعا کر اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری خدمت پہلے سے بہت بدل گئی اور اس طرح سے خدا نے تجربہ جو زندگی اور خدمت کی طرز کو بدل دیتا ہے اور دعا کرنے کا انداز اور خدا کے ساتھ وقت گزار میں آپ کو بتاؤ ہر روز اس کلیل وقت کے اندر خدا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ایسے کھینچ رہا ہے کہ بس پوچھے نا میں ہر روز بیٹھ کر ہم سو کی تداد سے کبھی کبھی ہمیں کالز آتی ہیں جس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ٹیلویجن دیکھ رہے تھے میں میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے خدا تو ایسے بھی کام کر سکتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ خدا تو صرف ایسے جیسے میں سمجھتا ہوں یا جو مجھے اچھا لگ رہا خدا تو ایسے کام کر خدا تو ایسے بھی کام کر سکتا یہ تو ہمیں پتے ہی تھا اور لوگ بتاتے ہیں گھر پر بیٹھے ریسنٹ بھائی میں آپ کو بتاؤ ایک بہن کی کال آئی اس کی والدہ پیرالائز تھی مفلوج تھی پیرالیسس کی پیشنٹ تھی بستر پر بیٹھی ہوئی ہے ٹی وی میں سامنے لگایا بہن کہتی ہے میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور جب ہم ٹی وی دیکھ رہے پادری صاحب کلام سنا رہے تھے اور ایک دم سے میری والدہ کہہ رہی ہم دونوں کا مو ٹی وی کی ماں کو ٹھیک کر دیا اور میں خود یہاں پر بیٹھا ہوا آنسون ساتھ روز تھا کہ خداون تو ایسے بھی کام کر سکتا ہے ایلڈی صاحب آج آپ کی رہنمائی میں ہم چاہتے ہیں مبشہ صاحب کہ ہم دعا کریں اور میرا یہ ایمان ہے کہ خداون آج بھی لوگ کو سے کوئی ایک دن بیٹھے اور ایسے کسی خاص موضوع کے اوپر ان فیک یہ موضوع بھی ختم نہیں ہوا ہم نے اس کے پر بھی بڑی بات کر نی لیکن آئیے آپ کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے اور اس کے بعد ہم رقصت لیں گے آئی ہم خود آمد کے حضور دعا مانگے تین کی لور ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں کہ سفر میں آپ نے ہمیں سمال گریس نی گریس ہمیں با کریت پہنچ آیا آج کی تیرے نام سے جو ساری جو واقع شرائق مسیح ہم نے ہمیں مجھول کر گی تو خود آمد تو نے ہمیں بابرکت بنایا آج کے کلام کی باتیں ہماری زندگی میں کسرت سے کام کریں اور مسیح اس بے دینی کے دور میں تمہیں روح خدس کا مساجد تاکہ مسیح تجھ خدا میں بڑھیں ہم سب خدا کو جنان دیتے رہے ہم 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 کسرت سے کام کر آج کے سارے اس پروگرام کے لئے گریز ٹی وی کے لئے خود آمد اسے دعا کو ہیں کہ یہ دن دگنی اور راک چگنی ترقی کرے یسو نام نیٹ ورک سے عزت اور جلال پائے ہمارے زندگیوں میں کسرت سے کام کر ہماری دعا کبھول کر تیرے بیٹے اپنے خودان جیسیو کنا آپ سے مانگتے ہیں میرے یہ ایمان ہے کہ آپ تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو آج کے پروگرام سے برکت ملیے ضرور سکرین پر دیوے نمبر پر ابھی کال کریں ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم آپ کے لئے آپ کے ساتھ ایمان میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور یوں ہی ہم مل جل کر خدا کے کاموں کو اپنے درمیان اپنے قرآنوں میں ہوتے ہو دیکھیں کہ یاد رکھئے گا گریس نیٹوک کا یہ دل ہے کہ ہم آپ کے خاندانوں میں خدا کے ہاتھ کو دیکھیں خدا کی برکتوں کو دیکھیں اور ہم دیکھیں گے مل کر میں نے کہا ہم ایمان میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم مل کر جب دعائیں کرتے ہیں ایمان میں کھڑے ہوتے ہیں اسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں اپنا بہت خیار رکھیں میں آپ کا خادم آپ کا دوست آپ کا بھائی پاسدانش پیٹر پیر سے آپ سے ملوں گا تل دن پاکستان پاکستان